امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے کچھ چیزیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے نا پتا تو مجھے پہلے ہی تھا کہ ہمارے جو عمرہ یا جو امیر لوگ ہیں جن کو ہم بڑے آئیڈیل سمیں کہ ان کے لیے لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں ساری دنیا نے چیٹی دی پاکستان کو یہ وہ تک کھا گئی میں نے دو دفعہ اپیر کی بڑے بڑے سیاستدانوں سے چلو کچھ تو دے دو واپس حکومت کو پاکستان کو سب ختم ہو جائے گا کسی نے دیا ہے ایک لاکھ بھی ایتو اٹھا شائع خرچے کر رہے کرسے والے ملکیوں پر لوگ کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس جلسے کرنے کے لیے ہیں لوگوں کو کٹھے کرنے کے لیے ہیں اب یہ چیزیں ہیں میں نے اس لیے دکھائی تھی آپ کو کیونکہ میں نے بڑی دیر پہلے یہ انیلائز کیا تھا کہ جتنے بڑے چیزیں ہیں ہسپیٹل ہیں گنگا رام گلاب دیوی میں ہوں ہسپیٹل کیسی جگہ پہ ہیں بڑے بڑے سکول دیکھ لیں آپ سارے گہر مسلم ہیں جن کو ہم کافر بولتے ہیں مسلمانوں کے بتا دیں چیٹی لے کے اس میں خرچ کرتے ہیں اس میں اپنا خرچہ چلاتے ہیں اگر کچھ چیٹی کا کام کرتا بھی ہے زرداری کے پاس تھوڑے پیسے ہیں یہ میہوں برادری کے پاس تھوڑے پیسے ہیں اور دوسرے جتنے سیاستدہ نرپتی ہیں سارے کسی نے ایک ٹکا بھی دیا کہ چلو مدد ہو جائے گی تو باتیں کتنی کر رہے ہیں یہ جی ہم یہ تھے ہم وہ تھے کتنی ہم دردی دکھا رہے ہیں دن رات آپ کے لیے وہ مرے پھر رہے ہیں وہی ان کا آپ کا مسئلہ نہیں ہے یہ کام ہے ان کا بندہ ڈونڈے آپ آپ کو تو ان کے جلسوں کے جانا ہی نہیں چاہیے ایسے جو ٹی وی پروگرام جب بکے ہوئے ہیں جو اصل ایشو کی طرف نہیں آتے روز آپ کو یہی یہی دکھاتے ہیں آپ وہ دیکھیں ہی نہیں میڈیا ہاؤسز دیکھ لیں اربوں روپیہ آئے ہیں لیکن کیا پاکستان کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوئے ہیں ان کو کیا ہے کہ ان کو کوئی اور آگے بیٹھ جائے گا ان کا دیتا ہے ویسے ہی چلنا ہے لیکن یہ چیز میں بتا دیتا ہوں اتنی کھلی چھوٹین نے وہ نے دیتا ہی تھی نا ہاں جو آئیں گے نا وہ دیں گے نہیں جب ملک کو صحیح کرنا ہوتا ہے نا تو پھر اس کے لئے سرسفہ حاصل کرنے پڑتا ہے یہ بھی روزے آ رہے رمضان المبارک مطلب اس کا کیا ہوتا ہے کم کھانا اگر آپ کم کھائیں گے نا زخیران دو دن ہی ہوگی شہیدین باند دیئے جاتے ہیں گناہ کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جاتے ہیں دو شام شہیدان کو دیتے ہیں روز کیوں ہوتے ہیں زیادہ ہر شہید کے دام بڑھ جاتے ہیں زخیران دو دیئے ہوتے ہیں دس کی چیز بیس کی ملے ہوتے ہیں تو یہ بڑا نہیں گناہ کہتے ہیں نا ان میں شہیدان قید ہو جاتے ہیں دکھائیں کہاں قید ہوتے ہیں اب بھئی شہیدان انسان اصل میں اور تب تو ان سے جنات بھی پناہ مانگ رہے ہیں بچاؤ ان سے ہمیں یہ ہمیں بھی لے ٹو بے گئے میں روز یہ ٹاپک دیکھتا ہوں اتنا اچھا ٹائم تھا دنیا آپ کی مدد کے لئے بیٹھی تھی تنگ آگے انہوں نے لگا یہ ہے یہ ایسا دل اٹھے گئے چارڈ ہوگا میرا خود ہی چارڈ ہو رہا ہے میں کہ کروں وہ تو پھر دوسرے ایک کیا کچھ نہیں کہا سب سے پہلے انہوں نے اوفر کی تھی آپ لوگ چلو جو آپ کے ادھاری ہیں نقصان میں جا رہے ہیں ہم سمال لیتے ہیں اٹھا کے لے جا رہے تھے ایک گھڑے میں گرا ہوا ہے ایک ادھارہ جس کا فائدہ ہونے کے بجاتے نقصان کر رہے ہیں تو میڈیا والوں نے اتنا پروپو گھنڈا کیا چاہے چپ ہو گئے کسی لیڈر نے بولا کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے اوہ ملک بھیگ گیا ملک بھیگ گیا ملک بھیگ گیا مارے فلانے بھیگ گیا اوہ بھائی نقصان میں پڑی چیز کو لیتا ہے نہیں مدد کے لیے لیتا ہے خوش کے ناکن لیں کچھ ہے نہیں بھیگتی اگر بھیگتی بھی ہے نا تو وہ اچھے کے لیے بھیگتی ہے میں بیچ رہا ہوں نا پنا مجھے تو یہ بیچنے نہیں دیتے نا یہ تو ابھی تک میں بیچ گئے یہ جو مختاجی آپ لوگوں نے میرے پر جو عظام لگایا نا بچوں پوچھو گا میں ان کو دوں وہ وہی کیا ہوا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے وہی میرے ساتھ ہے یہاں کو چال پیچھو لاتے ٹاں کیا ہی اب منافقت کھوڑ کھوڑ کے بڑھی ہوئی ہے بھائی کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا جو مرتا ہے وہ مر گیا جو زندہ ہے وہ کہتا ہاں 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 میں زندہ ہوں ایک دوسرے کو ضلیل کر کے ہم خوشی محسوس کرتے ہیں اپنا گم مٹھاتے ہیں تو میرے بہن بھائیو اگر غریب غریب کا نہیں سوچے گا میڈل مین میڈل مین کا نہیں سوچے گا تو کیا یہ لوگ سوچیں گے جو انہوں نے ایک لاکھ رپیہ اتنا اتنا یہ کھا گیا ایک ماں گیا اتنے خرچے گیا ایک لاکھ ایک لاکھ ڈالر نہیں دے سکے یہ پاکستان کے لئے یہ کیا پاکستان کی ہمدرتی کرتے ہیں یہ تو اپنے مفادات کی تحفظ کرتے ہیں انہوں نے ایسی کھانا ہے لوٹ کے تو اس سے بڑی جگہ اور کوئی نہیں یہ کہنے دیں نا تو خود دوہاں تا جڑا شہر سی سوری تو سیدھا ہے اور نقمیاں نہیں لوٹ لیا یہ نقمیاں لوگ ہیں پولیٹیشن ہوتے ہیں نا اصل میں پولیٹیشن محنت کرتے ہیں اچھے کے لئے یہ محنت کرتے ہیں برے کے لئے خرچ کرنے کے لئے لانے کے لئے نہیں اتنی دنیا میں مروانے لگے ہوئے ہیں کیوں پیچھے آڑ رہے ہیں آپ لوگوں سے بچوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں دنیا نہیں دیکھ رہی آپ جو روز اتنا کچھ ہو رہا ہے جو چیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے دنیا نہیں دیکھتی ہیں کتنی دیکھتے ہیں کتنی دیکھتے ہیں بڑی ان پریشان نکال میں وہ دیکھتا ہوں منتسوس کرتا ہوں میرا دل رہتا ہے مجھے اپنی خبر بول گئی ہوئی ہے اس لئے ریس نہیں کرتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں بار بیٹھے ہوئے لوگوں شکلوں سے نہیں بیتا چال جاتا ٹھیک ہے وہ مجھے تنگ کرتے ہیں وہ مجھے بلیم کرتے ہوں گئے بیٹا میں نہیں ہوں میں نے کوشش کیا ہے مجھے تو انہوں نے عبرت کا نشان بنایا ہے تاکہ آئندہ کوئی آپ لوگوں کی مدد نہ کرسکے یا سوچ ہی نہ سکے اور یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہوتا ہے اس لئے میں احسان ٹارگٹ ہو گیا ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں عام آدمی ہوں بڑا ہوتا ہے میرے اوپر بھی ہاتھ ڈالنا مشکل ہوتا بیٹا دیکھو یہ ہوتا ہے کچھ لوگ بول دیتے ہیں کچھ لوگ نہیں بول میں بول پڑا ہوں کس لئے میرے تو چلو کچھ نہیں رہا ہے آپ لوگوں کا بچ جائے ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹے بچے نہیں بتاتے جو ہو چکا ہوتا ہے یہ ظلم ٹھیک ہے بچوں کو جو جیکٹ بنا کر بھیگ دیتے ہیں اسلام کے نام پہ ہوتا ہے نا بیٹا اس طرح انہوں نے اسلام کے نام پہ بوڑوں کو بھی نہیں بکشا ہر شیعہ کو ہولی اور کنٹری کے نام پہ لوٹ لے ہیں اور علم تھانی بھولے لوگ تھے خود پڑھا نہیں ہوا تھا آگے ان کے چکر میں جنت کمانے میں اللہ تعالی ان کو معاف کریں برحالہ بھی یہ ہی ہے ان کا پیچھا چھوڑ دیں ان کو کہیں پہ ہی جا کوئی اور ملک ڈونڈو جہاں پہ دو حکومتیں آئیں میں نے دیکھا جو ابھی بیکیئر فل ہو کے سارے ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں کر رہے ہیں نا اس سے پہلے نواز شریف کی اقومت تھی اس کے بعد عمران خان کی آئی کہہ رہے ہیں نا ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں لیکن تقریباً بیس ارب ڈالر کرزہ چڑ گیا اوپر اور لیا ہے ہمیں تقریباً کہہ ایک دوسرے کو نقصان ہو تم نے کیا وہ بیس ارب کس نے دینا بھائی بیس بلیم ڈالر کیا کہ آپ بتائیں کچھ دے کے گئیں کچھ کر کے گئیں کدھر گیا وہ پیسہ یہ چیز یہ ہے ایسے نہ دوسرے لوگوں کو بلیم کرتا رہے کریں دیکھیں وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں جب لیڈر جن کو آپ لیڈر مانتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں جب باپ اس کا وہ ہی نہیں آپ کا فیدہ سوچ رہا تو وہ بزبردستی تو نہیں کر سکتے وہ ہر آدمی کے پاس تو یہ نہیں پہنچ سکتے بات تو انہوں نے نہیں کرنی جن کو آپ نے آگے کیا ہوا ہے تو وہ چاہتے ہیں ایسے ہی آپ پھرتے رہے کبھی ایرز آگی دے دی خرایت آگی دے دی کردہ آگیاں دے دیا چاپ کھا لیا اور زیادہ تیرز یہ سپریڈیڈی ہوتی ہے نا یہ امیروں کی جاتی ہے تو پنیار پیادہ تیل پہنڈا انہیں دا سزار ٹینک کی پہنڈا نہیں یار یہ سوچوں تو سی کتر جا رہے ہیں جا رہے ہیں آپ کیا سوڑ پیادہ پر ٹرول ڈالے گے وہ جو امیر آدمی اس کو بھی تو وہی ریٹ مل رہے ہیں نا یہ بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو ان کو سمجھیں اور اپنی اولاد کو گائیڈ کر رہا ہو کوشش کریں مطالبہ کریں اسٹیبلی فیون سے یہ جو اخراجات ہے نا جو الیکشن کی کمپین ہے یہ جو جلسے بلسے ہیں یہ بند ہو تاکہ ملک میں امن ہو ایک تو پیسہ بہت زیادہ ملک کا لگتا ہے اور اوپر سے ملک کا نقصان ہوتا ہے ادارے کام بھی نہیں صحیح کر پا رہے ہوتے ایون پولیس کیسا یہ جو جو کام چل رہے ہیں اس میں سکھوٹی تھریڈ رہے ہیں تو یہ کیسے نہیں ہوگا بڑا مشکل ہے سمال اب دیکھیں آپ غریب آدمی اگر آپ کا بچہ مینتی ماندار نکلے کام کرنے والا نکلے تو وہ پہلے ایک درپتی بنے چانس ہی نہیں ملے گا پولیس والا فوجی ایک کلرک ایک وکیلوں کے بیٹے ہیں بچے کیا ان کا حق نہیں بنتا اللہ نے حق چھین لیا ان کا اللہ نے حق نہیں چھینا یار آپ لوگوں نے خود ہی چھین لیا اپنا حق اپنے 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 اگر چلو میں نہیں کہتا سب کے بیٹے کابل ہو جائیں گے اور چلو کام اس کام وہ کسی کسی کہتا نکلے گا نا کابل وہ جو کابل نکلے گا نا وہ بڑا مینتی نکلے گا سخت نکلے گا کیونکہ آپ لوگ سخت زندگی گزار رہے ہو بارا بارا گھنٹے پولیس والے تھارا انٹے پولیس والے لگے پھر رہے ہیں فوج میں کلرک میں یہ یہ دارے کام کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے موزگان بولتا ہی نہیں ابھی ریلوے کا نام لیا میں نے کھوڑی واپ ڈا کا نام لیا میں نے نیچے پانی کھڑا ہوا ہے کاروں کو سر وائر سر پہ ٹچ ہو دی ہے یہ کار کر دکھی ہے سب سے جو منافع بکشیدار ہے ہمارا کون سے ہی کرے گا کون بول کیوں کیوں کیونکہ ایک برادری ہر ایک برادری کا سر برابا بٹھایا ہوا ہے پچاس گروں کے اوپر وہ آپ کا رب ہے آپ اس کو نراض نہیں کر سکتے کیونکہ وہ امیر آدمی وہ ملک ہے جی وہ فلانا صاحب ہے یہ چیزوں سے باہر نکلیں گے تو یہ ہتھگڑیاں ٹوٹیں گے ہاں اسلام علیکم موسیقی